ماہِ رمضان کی اختتام پر اللہ مالک نے اپنے بندوں پر زکاة الفطر فرض کی ہے جسے عام سادہ زبان میں فطرانہ بھی کہا جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعم من طمر او ساعم من شعیر علی العبد والحر والذکر والانسہ والصغیر والکبیر من المسلمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساہ کھجور میں سے یا شعیر جو میں سے فرض کیے ہیں غلام ہے یا آزاد ہے مرد ہے یا عورت ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے اہل اسلام ہے تو ان پر یہ زکاة فرض ہے عید کی نماز سے پہلے پہلے غوربہ کے اندر مساکین کے اندر فقارہ کے اندر یہ مال پہنچ جانا چاہیے تاکہ وہ مسلمانوں کی اس خوشی میں شریک ہو سکے ابو داود اور ابن ماجہ میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر توہرطا لصائمی من اللغوی والرفض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ داروں کو لغب اور بےہدہ باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے ان پہ زکاة الفطر فرض کیا جس نے عید کی نماز سے پہلے یہ زکاة الفطر یہ فطرانہ ادا کر دیا تو اس نے اس فرض کو ادا کر دیا جو اس کے اوپر اللہ مالک کی طرف سے کیا گیا اور جو عید کی نماز سے پہلے غریب و فقیروں کے اندر یہ چیز نہیں پہنچا سکا نہیں نکال سکا بلکہ عید کی نماز کے بعد نکالا تو یہ عام صدق و خیرات میں سے صدق و خیرات ہے بعض لوگ بجائے یہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیان فرمائی ہیں وہ شعیر ہو یا کھجور ہو یا گندم ہو یا چاول جو آپ کھاتے ہیں جو آپ کی روز مرہ کی خوراک ہے اس میں سے نکالنے کی بجائے اکثر سوال کرنے والے بھی سوال کریں گے اس درہ فقوانہ کتنا ہے معنی یہ کہ اس درہ کتنے پیسے دینے ہیں تو علماء کے صحیح قول کی روشنی میں پیسے دینا سنت سے ثابت نہیں غیر مسنون عمل ہے مسنون عمل یہ ہے کہ آپ اپنی خوراک میں سے جو چیز آپ کھاتے ہیں چاول کھاتے ہیں تو چاول جو کھاتے ہیں تو وہ کھجور کھاتے ہیں کشمش کھاتے ہیں جو چیز آپ کی خوراک میں سے اچھی سے اچھی چیز اس کو نکالیے اور وہ غربہ اور فقارہ تک پہنچائیے پیسے دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق درست نہیں ہے آپ نے جس اس کا حکم دیا جس اس کا صحابہ نے جس کو سمجھا اور عمل کیا وہ چیز جو کھجور گندم اس شکل کے اندر یہ چیزیں نکالنی چاہیے اور یہی غربہ تک پہنچانی چاہیے